اسلام علیکم میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ایشو پر جو آج کل ہمارے گھروں میں معمول بن چکا ہے بہت سے دیکھنے والوں اور سننے والوں نے ہمارے کومنٹ سیکشن میں ایک سوال کی صورت میں ہم موضوع ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اور ہمارے چینل سے روکرسٹ کی ہے کہ ہم اس کا تفسیر سے جواب ضرور دیں انہوں نے ہماری ٹیم سے یہ پوچھا ہے کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مسجد میں جماعت کے بعد امام صاحب اپنا مسلح اگلی سائٹ سے فول کر لیتے ہیں اور اسی طرح گھروں میں اور جہاں جہاں لوگ نماز ادا کرتے ہیں یہ معمول دیکھنے کو ملتا ہے نماز کے بعد جائے نماز کا اگلا کونہ موڑ دیا جاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی کوئی شریح حصیت ہے یا نہیں اگر نہیں تو امام صاحب اور لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ جائے نماز کو اگلی نماز کے لیے اسی طرح رکھ دیا جائے تو اس میں کیا کوئی حرج ہے یا نہیں تفصیلاً آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کریں گے لیکن اس سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو وقتن فوقتن ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں اور ان سے مستفید ہوتے رہیں اب چونکہ اپنی روٹین لائف میں ہم یہ معاملہ کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں چنانچہ یہ سوال ہمارے لیے بہت اہم تھا اسی لیے ہم نے مختلف علماء سے رابطہ کیا مختلف کتابوں کا متعلقہ کیا اور آرٹیکلز بھی پڑھے اور آج ہم آپ کو اس کا مفصل جواب ضرور دیں گے جب ہم نے علماء کے آگے یہ سوال رکھا کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے اٹھنے سے پہلے جائے نماز کو موڑ کر رکھ دیتے ہیں ایسا کیوں کیا جاتا ہے یا اس کا کوئی حکم موجود ہے اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس میں کیا حرچ ہے تو دوستو علماء کی رائے کا اس چیز پہ اتفاق تھا کہ مسلح کو موڑ دینا نہ تو فرض ہے نہ واجب اور نہ ہی سنت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی یہ عدب نماز میں شمار کیا جاتا ہے بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی حوالہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے دوستو علماء کا یہ بھی ماننا تھا کہ خواتینوں حضرت اکثر نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کا کشن یہ سمجھ کر الٹانا ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ شاید شیطان اس پر نماز پڑھ لے گا انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ ایسی لاگ بات کا تاریخ میں حوالہ کہیں نہیں ملتا یہ ایک فضول چیز ہے اور جو نسل در نسل ہمارے تک آن پہنچی ہے اور ہم بھی اس اندی تنقید میں اس کو فولو کرتے چلے جا رہے ہیں دوستو پر ایسا کرنے والے عالم اور غیر عالم سب ہی ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو اکثر غیر عالم دوستو نے وہی جواب دیا جو ہم اپنی نانیوں دادیوں کے زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب اگر کونہ نہ مڑا جائے تو شیطان آ کر جائے نماز پر نماز پڑھنے لگتا ہے اب جو لوگ اس پریکٹس کو فولو کرتے ہیں ان کے پاس ویسے تو کوئی دلیل سے جواب موجود نہیں پر ویسے ہی مسکرا کر کہتے ہیں مگر حیرت اس بات پر ہے کہ وہ آئندہ ایسا کرنا بھی نہیں چھوڑتے کتنی عجیب بات ہے نا کہ وہ شیطان جو ایک سجدہ کرنے کو تیار نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال باہر کیا وہ اگر آپ اپنی جائے نماز کا کونہ نہ مڑیں گے تو اب حلا کیوں آ کر نماز ادا کرے گا اور خواتینوں حضرات بعض علامہ نے تو عزرائی توفن یہ بات کہی کہ اگر بلفرض محل ایک منٹ کو مان بھی لیا جائے کہ جائے نماز کا کونہ تہن نہ کرنے سے اس پر شیطان آ کر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ شیطان وہ ابلیس جو صدیوں سے مومنین کو اللہ تعالیٰ کی راست سے بھٹکاتا چلا آ رہا ہے آپ ابلیس کو راہ راست پر لانے کا وسیلہ بن جائیے تو اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو آپ کی جائے نماز پر تو پڑھنے بھی جئے لیکن دوستو علامہ کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ کے اس عمل کے پیچھے یعنی آپ نماز پڑھ کے جائے نماز کا کونہ مڑ کر رکھ دیتے ہیں یہ سوچ کر جائے نماز کی تقریم اور تعظیم ہونی چاہیے تو پھر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پوری جائے نماز کو تہک کر کے پاک صاف اور اونچی جگہ پر رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہیں پر جائے نماز پڑھی رہے اور آپ صرف کونہ مڑنے پر اکتفا کرنے لیکن اگر ایسا کرنے کے پیچھے آپ کے ذہن میں وہی وہم ہے جو ہماری دادیوں نانیوں کے زمانے سے ہم تک چلا آ رہا ہے تو ایسا عمل بلکل فضول ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے پواتینوں حضرات ایسی کتنی سینہ بسینہ توہمات ہمارے اباؤ جداد سے چلتے چلتے ہم تک پہنچتی ہیں جن میں سے کسی کو تاریخ اسلام میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے لیکن افسوس ہے کہ وہ ہمارے گھرانوں میں بہت ہی شدت سے اپنائی جاتی ہیں مثلا رات کو جھاڑو نہ دینا کہ اس سے گھر خالی ہو جائے گا یعنی اللہ تعالی کا فضل اور اللہ تعالی کی طرف سے جو رزق نازل ہوتا ہے وہ گھر سے رخصت ہو جائے گا اور گھر میں غربت آ جائے گی اسی طرح گھروں میں فالو کیا جاتا ہے کہ کینچی خالی نہ چلائی جائے کیونکہ اس سے گھرانوں میں جھگڑا ہوتا ہے بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ خالی جھولا نہ جھلایا جائے کیونکہ اس سے گھر میں یا تو بچہ ہی نہیں پیدا ہوتا یا اگر ہوتا ہے تو مالود بچے کو نقصان ہوتا ہے اسی طرح بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ جھاڑو سے کسی کو مارنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے سوکھے کی بیماری لگ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ چوکٹ پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان مقروض ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ جبکہ دین اسلام قرآن حدیث میں ایسے توہمات کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی سے رہنمائی مانگیں اور اپنے گھروں کو دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ کریں نہ کہ انتہمات کو اپنا کر فامخان اپنی آخرت خراب کریں کلمہ طیبہ کے اندر اللہ تعالی کی وحدانیت روایت اور حتم مطلق ہونے کا ایمان اور عقیدہ موجود ہے لیکن یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بدقسمتی سے آج کہ مسلمان ان تمام قرابیوں میں ملوث ہو گئے ہیں جن میں کبھی مشرقین عرب مبتلا ہوتے تھے شبن لینا فالگیری کرنا جادو اور تونے ٹوٹ کے اس حد تک ہمارے معاشرے میں رواج پا چکے ہیں کہ اب جادو اور فالگیری دھندا کرنے والے اور تحمد کو فروغ دینے والے ہمارے معاشرے میں یوں نمارا ہو گئے ہیں کہ ملک بھر کے دار و دیوار پر جا بجا چوکنگ نظر آتی ہے اور اب تو یہ بیماری یہاں تک پھیل چکی ہے کہ اخبارات کے اندر بھی اشتہارات بازی کا سلسلہ چل نکلا ہے اللہ تعالیٰ اس زوفیں امانی اور عقیدے کی کمزوری کی سختی کی ممونیت فرماتا ہے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر نبوے میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ شراب جوا اسطانے اور پانسے یعنی فالگیری اور نیک اور بد شگن لینا سب گندے شیطانی عمل ہیں ان سے پرہیز کرو اسی طرح ہمارے پیارے آقاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے ذریعے تمام طرح کی بد عقیدیوں تواہم پرستیوں اور بد شگنیوں کی سختی سے تردیب فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تعداد ارشادات مر بھی ہیں کہ آپ نے ان تمام قسم کے توہمات کو باطل قرار دیا قبطین و حضرت اسلام تو آیا ہی اس قسم کی چیزوں کے خاتمے کے لیے تھا جو چیزیں زمانہ جہلیت کی پیداوار تھی آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کا ایک واقعہ سناتے ہیں تواہم پایا جاتا تھا کہ سال میں ایک دفعہ دریائے نیل میں ایک کماری خوبصورت لڑکی کو دریائے میں ڈالا جائے گا اس عمل کو وہ اس لیے انجام دیتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو دریائے نیل تہر جائے گا اور پانی ختم ہو جائے گا اور ان کا اس بات پر اتقاد بھی بہت مضبوط تھا جب اسلام اس سرزمین پر پہنچا اور حضرت عمر بن علاس گورنر مقرر کیے گئے تو یہی صورتحال پیش آئی لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور اپنی سابقہ روایات کے ذکر کیے لیکن حضرت عمر بن علاس نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے ایسا تو نہیں کیا جائے گا پھر آپ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور حالات سے واقف کیا حضرت عمر نے اس جواب میں ایک چٹھی لکھی اور کہا کہ اسے دریائے نیل میں ڈال دیا جائے حضرت عمر بن علاس نے اسی دریائے نیل میں ڈال دیا تو پانی پوری روانی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گیا اور وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے اس خط میں حضرت عمر نے لکھا تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل ہے اگر تو دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت ہو لیکن اگر اللہ واحد کاہر نے تجھے جاری کیا ہے تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری رکھے اس طرح زمانہ جہلیت کے غلط دستور اور رواج کیا نہ صرف خاتمہ فرما دیا بلکہ اسلام کی حکمیت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور فضیلت کو واضح فرما دیا گیا تو دوستو آج ضرورت اس کی ہے کہ ہم اسی طرح کی بدفیلیوں بدشگنیوں سے اور تواہم پرستیوں سے نجات حاصل کریں اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ عقائد کی خرابیوں میں مبتلا انسانوں کو ایک صاف سترہ اور سیدھا سادھا عقید آتا کیا غیر اللہ کے حیر اور شر اور نفع نقصان کے مالک ہونے کے واضح تردید فرمائی کفر و شرک اور توہمات کے دلدل میں پسی انسانیت کو انتہائی خوبصورت تعلیمات سے نوازہ اور عقیدائی توہید کی عظمت کو دل و دماغ میں اجاگر کیا اور تمام قسم کی تواہم پرستیوں اور بدپرستیوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑ دیا اسلام کے آنے سے پہلے لوگ مختلف بدعقیدیوں اور ترہ ترہ کی خرافات میں مبتلا تھے جیسے کہ بدشگونی لینا پرندوں کے ذریعے فال نکلوانا پتھروں اور چیزوں سے فائدہ اور نقصان کو اور ستاروں کو دیکھ کر اچھائی اور برائی کے فیصلے کرنا جانوروں کے ذریعے بدگمان ہونا اور اسی طرح کی بے شمار خرابیاں اس معاشرے میں پائی جاتی تھی اسلام نے ان سب کا کالا کمہ کیا اور ایسی تعلیمات دی جن سے کسی بھی قسم کے بدگوانی اور مہمو بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو میرے پیارے دوستو آج ضرورت صرف اور لوٹ چلیں اللہ اور اس کے رسول کے حکمات کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں اور صرف انہی کو فالو کریں اور جو قبروحات ہمارے دین میں شامل ہوتی جا رہی ہیں ان سے نجات حاصل کریں یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو وقتن پر وقتن ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک بلا تاقتل موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مصفید ہوتے رہیں میرے دوستو آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے اور تجویز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز کا ضرور اظہار کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اللہ حافظ